اجیب منطق ہے نا اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے علم شریف وہ تو امت کا تو بھلائی بڑھا ہے آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھیا دولت المقیہ میں نبی کریم نے فرمایا جب تجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے قربان جاؤں معبوب کے اندازے گفتگو پہ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں معبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں تو پھر بریلی کے امام بول پڑے کرنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود اور محروم آدم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بکشی دمِ بیدہ کی قلیم اللہ کو طاقت بکشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بکشی پر میری سرکار کو بے پڑدہ زیارت بکشی دوست آلہ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا حضور کی تعریف کو بیان کیا چودری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتا ہے نا چودری صاحب کی چلیں چودری قرینیں دیتے ہیں اوپر چلتے ہیں جو پارٹی کے صدر کی وزیراعظم کی تعریف کرتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے یہ تو انتے پتہ ہی نہیں جو میں اس گلدہ جو وزیراعظم کی تعریف کرتا ہے وہ کیا بنتا ہے بنتا ہے کیا نہیں بنتا جو زیادہ اچھی تعریف کرے وزارت بڑی او بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کر کے بیس پچیس ہزار مانگتے ہیں بڑے کمزور نہیں اوہ وزیراعظم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے محمد عربی کی تعریف کرنے والا آلہ حضرت بریلوی بن جاتا ہے نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضل بریلوی بنتا ہے حضور کی تعریف کرنے والا اتنا چھوٹا سا تیرا لالتیا بیس ہزار چھوڑ آلہ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا عزت نفس بڑی تھی آپ یقین کریں ان کا کلم بھی بکار والا گفتگو بھی بکار والی لب علاجہ بھی بکار والا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہئے کہ نہیں پر بات آئیا تو کر دیتا ہوں ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں باتہ کرتے ہو چلو نہیں کر دے جی کوئی اور کر لی آپ ہاں نا نہیں نہ کر رہے کر دوں بات آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا سیدوں کو زکاة دے لو عالم کو کھال لگ جاتی ہے مدرسے میں فرماتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی باتیں جو پکا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دہترین چیز اپنے نبی کے نام پر کچھ پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور آلہ حضرت نے چندہ بھی نہیں مانگا ساری جنہیں منظر اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا ہے فرماتے تھے جو دوں گا جیب سے دوں گا اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مجھے پتا ہے ان کے ساتھ جو اشر کیا جاتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے یہ مزاج تھا فاظر بریلو اور خودداری عزت نفس وکار جب تک دین بکھتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے اور جب یہ بکھنے لگ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیل ہونے لگ جاتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرید ملنے آگیا آلہ حضرت کے تعویز میں بھی بڑی جان تھی آپ کا کیا خیال ہے طبیعی صرف وہ لکھ سکتا جیسے بسم اللہ نہ آئے بابا جی سرکار تعویز بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیاں بات نہ آگئے آلہ حضرت رحمت اللہ لے کا ایک مرید آیا کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی پان بیچتا ہے وہ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائے لے اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتوہ علماء دیتے ہیں لیکن آج کار جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پنا ہی مانگنی چاہیے پان بیچتا تھا وہ تو آلہ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے تو کارک سارے ادھر جاتے ہیں حضور میں مسلمان ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پر تقسیم بھی کرتا ہوں تو حال کوئی بھی نہیں آلہ حضرت اسے تعویز لے کے دیا تو جو ہے میری بات تعویز لے کے دیا فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی وہ میشہ لوگ سمال کے رکھتے ہیں وہ گلے میں رکھ لو اس نے رکھ لیا وہ کہتا ہے لائنیں ہی لگ گئی یعنی مجھے دو تین اور بندے بٹھانے پڑے موج بند گئی کمال ہو گئی کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اللہ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے کھول کے دیکھنا نہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے ایک دن اس کے بھائی نے کہا اور انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَا بَحَاذِهِ شَاجَرَا تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتا دو کروں در ہے کیا یہ مزاد ہے نا تو کہا نہیں دیکھنا تو اس نے کہا نہیں کھول کے یہ ابھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا میربانی فرمانا پیچ صاحب کو رستہ دے دینا تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ اور جتنا آپ کہنا پیچھے اٹھ جاؤ اتنا آگے اٹھ جاتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں جو پیچھے اٹھ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں اٹھنا میربانی کی ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے ہیں پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے آلہ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا بیٹے سے کہا کھولنا نہیں انہیں کہا دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہے ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدہ کرو اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا مرہی ایسی اللہ نے دل موڑ دیئے ان کی موڑ دیئے اب کسی پیر کا ایک تعوید چال جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چال جاتی ہے صحیح دکان چلتی ہے پھر تو اللہ خیر کرے گاہ کھوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی بیٹھ جا رہے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ کے تعویز میں برکت تھی لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا پیڑے لایا اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لائے کرتے تھے مکھن کے پیڑے بناتے تھے اس طرح آجاب مٹھائی لے کر جاتے ہیں اس نے جا کے رکھی حضرت قبول کر لیں فرمایا کوئی حکم کہنے لگا کوئی نہیں زیارت کے لیے آیا تھا کوئی بات کہنے لگا حضور کوئی نہیں فقط زیارت یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ وہ گھر میں دینے چلا گیا بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویز چاہیے تھا بچے کے لیے آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ تم نے کہا زیارت کے لیے آیا اس طالب علم کو دوبارہ بلائیا فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لائے دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے وہ گیا واپس لائے کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بنیال حضرت نے تعویز لکھا تعویز دیا اور ہنڈیا دی فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا احمد رضا تعویز بیچا نہیں کرتا کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا حضرت رحمت اللہ نے بڑی خودتاری وقار کے ساتھ وقار ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا پتہ کیا ہے جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چھومتے ہیں چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا مدرسہ بنے گا کونسا داد کے لیے مانگتے ہیں لیکن غریب بس جاتا ہے ملاد کی محفلے آئیں گی نا تو جو اشتہار سے پا کے دے گا وہ سٹیٹ پہ بیٹھے گا تو جو بیچارہ مسجد میں جادو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان دے گا کہ یار میری تو کوئی سونی نہیں رہا آلہ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سے سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آگئے جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے آلہ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹانیاں ہیں اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے عداب آتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کریں ساری زندگی قریب نپٹ اور یاد رکھیں خدار آگمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی پھر آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہنہ اقائد کا تحفظ کیا ہے اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں عدب والا نے جتنا آلہ حضرت کہے تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں آلہ حضرت کے پاس نے ایک مولانا تشریف لائے وہ ستاروں قیم جانتے تھے تو عالی حضرت فنمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کب ہوگی کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی آپ کوئی پتہ بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹا فٹ لوگ مان لیتے ہیں ہاتھ کی لکیریں بھی بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے جلا جاتے ہیں بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے اور اللہ تعالی فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فڑا فڑ قبول کرنے کو تیارا ہے وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا میں نے کہا بابے کہ تجھے ضرورت کیا پڑ گئی تو چھوڑ کن چکروں میں پڑھائے مولانا آگئے وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیاتی لوگ بوڑے ملتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو پھلا میں نوکیئے تو میں کہتا ہوں یہ صاحب کتاب نہیں یہ کیا کیا چکروں میں پڑے ہوئے اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دیا لوگ یعنی ابھی فون کرو ڈیڑھ منٹ بعد استخارے کا جواب لے دو پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ ڈیڑھ منٹ میں کر لیا جائے لیکن ہو رہا ہے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ تڑوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں خدا کے بندے پاس کر دیں استخارہ استخارہ رہتا ہے کوئی مازاللہ وہی نہیں بن جاتی لیکن ہمارا مزاج ہے جس روح میں بیٹھیں بے جاتے ہیں کرنا چاہیے درست ہے لیکن جو رویہ اب بھی اختیار ہوئے ہیں یہ رویہ نہیں ہے اس کے سمجھیں اور یاد رکھیں آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی باقی راب چاہے تو آج ہے گھنٹے میں بھی ہو سکتا وہ کہنے لگے کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی آپ فرمانے لگے تو تو آڑی گیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ توحید ہے نا وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے کیا آپ بات کرتے ہیں کتنی کچھی باتیں کرتے ہیں مسلمان ہوگی والا حضرت فرمانے لگے بھئی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگی اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی اللہ حضرت نے دلیل دی سمجھایا اٹھے فورا جلال نہیں کرتے تھے بعد مذہبوں پر جب فتوے دیئے تو پہلے خات لکھیں انہیں سمجھایا فورا نہیں فتوے دیا یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے کہنے لگے پونے بارہ تو اللہ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی فرمایا آپ کیا ٹائم ہوا کہنے لگے پونے بارہ پونے بارہ سے بارہ ہو گئے تو اللہ حضرت فرمانے لگے پندرہ منٹ آگئے ہو گئی نہ بارہ باج گئے نہ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئیے لائی ہے تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دیتے پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں بندے اٹھ جاتے ہیں نہیں مانتے نراض نہ ہونا جو اٹھ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اٹھ جاتے ہیں وہ اٹھ گیا کہنے لگے حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے آپ فرمانے لگے تو اس طرح کر دروادہ کھول اور بار جا میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے وہ شخص کہتے ہیں میں نے حضرت کمرے کا دروادہ کھولا تو بار کالی کٹائیں تھی کہتے ہیں بیس منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا عقیدہ ہے تو ہی